انیس سو سنتیس سے قائم یہ ہے اندرون سندھ میں ریلوے ٹریک پر دادو اسٹیشن جو نامناسب دیکھ بال کی وجہ سے انتہائی زبون حالی کا منظر پیش کر رہا ہے جب یہ بنایا گیا تو شاید آر سے زیادہ سہولتیں مویسر تھیں لیکن زمانے کی ترقی کے سفر میں یہ اسٹیشن ساتھ نہ دے سکا آج دفاتر اور ریائشی کالونی ہی خستہ حال نہیں مسافر بھی سخت نالا ہیں شہرین کا کنائے کے سہولتوں کی ادم فرائمی اور گاڑیاں کم ہونے کی وجہ سے مسافر مایوسی کا شکار ہیں بعض پولیس اہلکار مسافروں سے رقم لے کر مفت سفر کی حسل آفضائی کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹرینیں چلانی ہے تو اس کے اندر پانی کا نظام کریں اتنے پیسے عوام سے لے رہے ہیں شہرین کا کنائے کے انتظامیاں کی ادم توجہ سے ریلوے کی زمین کوارٹرز اور اسکرے پر قبضہ معامول بن چکا ہے جس کی وجہ سے اسٹیشن کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ریلوے کا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیاں رات کو آتی ہیں دن کا کوئی ٹیمین یہ رات تھارے رات مسافر بیٹھ بیٹھ کے تانگوں جاتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں گاڑیوں کے لیے روڈ پہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیاں رات کو ایک بجے آتی ہیں دو بجے آتی ہیں مسافر رات کو نہیں آ سکتا نا گاڑیاں پھر کھالی جاتے ہیں بولتے کہ حکومت کا بجٹ نہیں آ رہا ہے شہروں کا کہنا ہے کہ فرنس کی قلت اپنی جگہ آلہ حکام نے صورتحال پر توجہ دینا بھی ترک کر دی ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ ریلوے سٹیشن کی حالت پر فوری توجہ دی جائے صورتحال بہتر نہ بنائی گئی تو آئندہ برسوں میں ٹرین کا سفر کرنا تو دور کی بعد کوئی ادھر کا رخ کرنا بھی پسند نہیں کرے گا خالد اماند سماد آدو